بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اردو جماعت ناہم میں بورد کے امتحانات میں پوچھا جانے والا سوال نمبر چھے نظم کے خلاصے یا مرکزی خیال پر مشتمل ہوگا اس سوال کے کل پانچ نمبر ہوں گے جن میں سے شائر کا نام اور خلاصہ یا مرکزی خیال یعنی دو حصوں پر یہ سوال مشتمل ہوگا شائر کا نام اس کا آدھا نمبر ہوگا اور خلاصہ یا مرکزی خیال اس کے ساڑھے چار نمبر ہوں گے یہاں ایک بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال یہ دو مختلف چیزیں ہیں اور ان دونوں میں چوائس ہوگی اپشن ہوگی اگر آپ چاہیں تو آپ خلاصہ لکھ سکتے ہیں چاہیں تو آپ مرکزی خیال لکھ سکتے ہیں خلاصے میں عموماً تمام اشار کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے تمام اشار کی جو ایک مرکزی اس کے اندر ایک بات ہوتی ہے اس کو ایک ڈیٹھ جملے میں بیان کر دیا جاتا ہے تو اس طرح خلاصہ لکھا جاتا ہے جبکہ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے کہ ان تمام اشار کے اندر ایک کون سا پوائنٹ ہے جس کو تمام اشار کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ نظم حمد کا خلاصہ لکھیں گے تو آپ اس کے جو سات آٹھ اشار ہیں سب کا مختصر سا مفہوم لکھنے کے تو یہ خلاصہ بن جائے گا لیکن اگر آپ اس کا مرکزی خیال لکھیں گے تو ضائع سی بات ہے کہ حمد ہے اور حمد میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کیا جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کون سے چند اہم نکات ہیں واضح نکات ہیں جو مختلف اشار کے اندر بار بار بیان کیا گئے ہیں تو آپ جب ان کو ترتیب کے ساتھ لکھ دیتے ہیں تو یہ نظم کا مرکزی خیال بن جاتا ہے اور دوسری بات یہاں ذہن نشین رہنی چاہیے کہ خلاصے کی لینڈ مرکزی خیال سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے جبکہ مرکزی خیال تین چار لائنوں پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے خلاصہ چھے سے آٹھ لائنوں تک بھی جا سکتا ہے آئیے اب تمام منظومات کا خلاصہ اور مرکزی خیال دونوں پڑھتے ہیں اگر آپ چاہیں تو خلاصہ یاد کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ مرکزی خیال یاد کر سکتے ہیں آپ نے امتحان میں دونوں میں سے ایک ہی لکھنا ہے تو پہلے آپ سوال کا نمبر دیں گے اور نیچے آپ واضح لکھیں گے کہ آپ مرکزی خیال لکھنا چاہتے ہیں یا آپ خلاصہ لکھنا چاہتے ہیں آپ شاعر کا نام لکھیں گے کیونکہ اس کا آدھا نمبر ہے اور اس کے بعد خلاص یا آپ مرکزی خیال کی ہیڈنگ دیں گے اور اس کے بعد خلاصہ مرکزی خیال لکھیں گے آئیے اب نظم حمد کا خلاصہ اور مرکزی خیال دیکھتے ہیں خلاصہ اس نظم میں شاعر الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اے اللہ ہر دل پر تیرا ہی قبضہ ہے یہی وجہ ہے کہ مجھ جیسا نافرمان بندہ بھی تیرے حمد بیان کرتا ہے اگرچہ سب سے پہلے ہمیں تیرا حق ادا کرنا چاہیے مگر ہم بندے تیرا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں تجھے جاننے اور نہ جاننے والے برابر ہیں جو تیری ذات کو پہچان لیتے ہیں ان کے نظروں میں شاہی لباس اور اقتدار کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی تیرے بندے رنجوں مسیبت میں تجھے ہی پکارتے اور تجھ سے ہی مدد مانتے ہیں صبح ٹھنڈی ہوا ہر طرف تیری خوشبو بکھیرتی نظر آتی ہے شاعر کا ہر بیان دل پر اثر کرتا ہے کیونکہ اس کا اندازہ بیان سب سے منفرد اور جدا ہے ایب نظم حمد کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں اے اللہ تیرا قبضہ ہر ایک دل پر ہے انسان سے ممکن ہی نہیں کہ وہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکے تیرے در کا گدہ دنیاوی شان و شوقت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا لوگ رنج و غم میں بھی تجھے ہی پکارتے ہیں تیری ذات کا جلوہ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے آئیے اب نظم نات کا خلاصہ اور مرکزی خیال دیکھتے ہیں نات اس نظم کے خالق امیر احمد امیر منائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ مجھے صبح کی ٹھنڈی ہوا میں مدینہ کے پھولوں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے میں جب بھی پرندوں کی آواز پر غور کرتا ہوں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر کر رہے ہیں میری زندگی میں ایک ہی عارضو ہے کہ میرا جینا اور مرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہو میں جس طرح بھی نظر اٹھاتا ہوں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی صفات کا جلوہ دکھائی دیتا ہے اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مقامات سے نوازا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ ہر قسم کے عیب سے مبرع ہے پاک ہے اور یہ اب نظمنات کا مرکضی خیال پڑھتے ہیں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی گہری محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہیں ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جینا اور مرنا ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے موسیقی